سلائس 24 نیوز ایج لی پر سبسکرائب کیجئے ہیرلینز آپ نے جانی ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے مولانا فضل رحمان کراچی میں شاہ احمد نورانی کی برسی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں گو کے علماء اکرام کو اور مذہبی دنیا کو ملکی نظام حقومت کا نظام اس سے باہر رکھا گیا ہے اور ستر سال تک اس ملک پر جن قوت انہیں حقومتی ہے وہ کوئی دینی مدارس کے علماء نہیں ہیں وہ ہمارے ملک کے کالجز اور یونیورسٹیوں سے فارغ تحصیل لوگ ہیں لیکن پاکستان کے نظریے کے لیے جس بنیاد پر وطن عزیز کو حاصل کیا لیا اور جس بنیاد پر اس وطن عزیز کے لیے لاکھوں مسلمان نے قربانیا دی بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیا دی آج اس مقصد کیلئے پاکستان کے علماء ہمیشہ متفق اور متحد رہے ہیں میرے محترم دوستو مانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے مختلف مقاطبی شکر ہیں ہم مختلف مقاطبی شکر کی وجود کا انقام نہیں کر سکتے لیکن ہمارے اکادر و اصلاف میں ہمیشہ مذہبی اور مصدقی ہمارنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے چنانچہ پاکستان کی پہنی دسور ساتھ اسمیلی میں جو قرارداد مقاطب پیش ہوئی آج بھی ملک کے تمام مقاطب فکر سنوں تک ہیں تمام مقاطب فکر کے اشتراک کے ساتھ بائیس اسلامی دفاع پہ ہوئے آج بھی وہ تمام مقاطب فکر کے اندر تک ہیں سن 1911 کا آئی اور آئی کی اسلامی حیثیت تمام مقاطب فکر کے علماء کل بھی متفقت ہے اور آج بھی متفقت ہے اسلامی نظریات کی کونسل کونسل کے اندر تمام مقاطب فکر کے لیے وجود اور آج تک جتنے بھی سفارشات مرتب ہوئے ہیں تمام سفارشات پر تمام مقاطب فکر کا حمیشہ ایک بائیر آئے اور صرف کونسل کے اندر نہیں کونسل سے باہر بھی اتفاق کرائے رہا ہے چنانچہ پاکستان کی مذہبی تیادت اور مذہبی سیاسی تیادت اس نے ہمیشہ مذہبی ہماہنگی اور جہنگی کے لیے کردار ادا کیا ہے اور حضرت سانسا اس کردار کے سر خیل رہے ہیں لیکن مانتا ہوں کبھی فقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے کبھی فقہ واریت اور فقوں کے جنمیان تعلقات کی دلخی آ جاتی ہے فصادات بھی ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ مقاطقی فکر کی سیاسی قیادت کا رول نہیں یہ ہمارے ملک کے حکمرانوں حکومتوں اور مقدر اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے لڑا دیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے فرقہ واریت ہمارے مقدر اداروں اور مقدر اداروں کی ضرورتوں کی چیز ہوتی ہے یہ ملک کی وفات میں کبھی بھی علماء کرام اور دین جوابوں کی خیادت کی ضرورت نہیں رہا یہاں تک کہ متحدہ مجیس آمن ورہا متحدہ مجیس آمن بھی آپ سمجھے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تبا مقاطقی بشکر میں ایک ایک کہہ پیدا کی اور میں سمجھتا ہوں آج ایک سٹیج پر حمسط کی موجودگی درہانی قطع انہی مہدر کا سمرہ ہے جو آج اس کا فائدہ قوم اور انہوں کو مجھتا ہوں میرے محترم دوستو ہم نے سر جوڑ کر آج پر توچھنا ہے کہ ہم ایک ایسے رہے دور میں جاتب ہو گئے ہیں جب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی نظریہ کی شناح خطرے میں پڑھ گئے ہیں آج وہ خطب نبوت کا قانون اس کے تحفظ کا قانون جو اتفاق رائے کے ساتھ حاصل کیا گیا تھا وہ آئیوی ترمیم جو تمام مقادم فکر کے اتفاق رائے کے ساتھ معاف ہوا تھا آج جنہو اس کو خطرہ ہم نے اس ملک میں انسداد توہین رسالت کا قانون پاس کیا لیکن آج توہین رسالت کی مرتقب لوگوں کو پاکستان کی اللہ عدالت عزمہ سے تحفظ دیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے دیکھے مجھے یاد ہے جب متحدہ پر جسامن میں سورہ خیدر پرستان خانے حسط بات عزم پاس کیا تو اس کا راستہ پاکستان کی عدویہ جو روکہ ادارہ پر عزمہ نہ روکہ کیا ہمارے ساتھ مقدر ادارہ کر رہے ہیں کیا ہماری جو اسٹر بیسٹن کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا کچھ سوٹا جاتا ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اس سے آپ ملادہ لنائیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناف کے وہ مادار کون ہے اور پاکستان کی نظریاتی شناف کے ساتھ ہمیشہ مناظرکانہ کی ادار کر رہے ہیں آج ایسے لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے ان کو اقتدار ملا نہیں ہے ان کو اقتدار دیا گیا ہے اور جن کو دیا گیا ہے ان کے احداث یہی ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی شناف کو ختم کر دیا جائیں نام رکھا ہے کہ ہم تو ناموں سے یہ شکلیں دیکھ لو اور ریاست مدینہ دیکھو مناسبت ہے یہ کردار اور ریاست مدینہ چلیس پتھاکرا با عالم پاکستان کس مو سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو لیکن یہ در حقیقت ریاست مدینہ کے خاتمے کا اور میرے پر دلایا ہے میں نے ان تقریریں سنیے ان تقریروں میں آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ریاست مدینہ کیلئے جرین کیا جاتے ہیں کہتے ہیں نیسا کے مدینہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تصویف لائے تو آپ نے یہود نصارہ سے معاہلے کی آج وہ معاہلے ان کے لیے آج کے دور میں اسرائیل سے تعلقات بلانے کی بلین بلدے وہ تو مدینہ کی اصطلع تھی انتہاب بات کرنا اسلام کا اصیب تو یہ ہے جو آخر میں ہوتی ہے وہی تین ہوتا ہے آخر میں تو آپ نے فرمایا اخری جنہی یہود نصارہ جنہی 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 عرب یہود نصارہ کو جنہی جنہی عرب سے بات کرنا اور پھر پیچھا کیا خیبر میں پناہ بھی اور پھر خیبر کے قلعے کو توڑا اور جنہی عرب سے نکالا اور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد مبارک ان کو نکالا دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ تحمیل قبلہ کا حکم آئے نماز کے دوران آپ کو حکم ہوا کہ آپ قابل کی طرح حفظ کر لیں اس کا معنی یہ ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ اللہ نے یہودیوں کے حوالے کر دیا اور قامہ ہمارے حوالے کر دیا جب یہ دونوں چیزیں اللہ نے خود تقسیم کی ہیں ہم مسجد اقصہ پر دعویٰ کیوں رکھتے ہیں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں تو میں نے کہا کہ اگر یہ مسجد اقصہ اور قبلہ اول یہودیوں کی ملکیت بن گئی تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے جا کر مسجد اقصہ پر حملہ کیا قفضہ کیا ان کی چابیہ مصور کی اور اس کا نظام وہ اصطانہ سنتانس کے حوالے کر دیا کیا اس مسجد اقصہ کو صلاح الدین ایو بھی نہیں جانتا تھا مسجد اقصہ کی حیثیت کیا ہے یہ کس کی ملکیت ہے یہ حضرت عمر کو معلود نہیں تھا عمران کو معلود تو یہ سارے کچھ چیلنجز ہیں جو اس وقت آپ کے ہمارے درمیان درپیش ہیں اور آپ جانتے ہیں ہم اس حوالے سے میدان عمل دی ہم نے میدان تھوڑا نہیں ہم نے ملک میں تیرہ ملیر مات کر دیئے ہیں اور میں شکر خدا ہوں جناب شاہ وعیس طورانی صاحب کا ہر دمہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے ہمارے ہر سٹیج کو اپنی موجودگی سے انہوں نے نوازا ہمارے ہوں نے موسیقی